میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راز جانو دوستو اگر آپ گوشت کھانے کے شوقین ہیں یا دودھ پینے کے تو آج ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی کاؤز دکھانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو آپ نے کبھی بھی اتنی طاقتور اور بڑی کاؤز کے بارے میں نہیں سنا ہوگا دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور راز جانو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو لیٹس سٹارٹ ہائی لینڈ کاؤ دوستو یہ ہے سکوٹ لینڈ کی سب سے پابولر کاؤ بریڈ ان کے لمبے بال اور ان کے دودھ سے بنائے گئے پنیر انہیں سب سے الگ بناتے ہیں دوستو یہ گائیں دودھ تو زیادہ نہیں دیتی مگر ان کا گوشت کافی طاقتور اور لذیذ ہوتا ہے سکوٹ لینڈ میں ان کا گوشت کافی مشہور ہے دوستو اس کاؤ کے لمبے لمبے بال اسے سردیوں میں کافی گرم رکھتے ہیں یہ کاؤ دور سے دکھنے پر بلکل بھی ایک کاؤ نہیں لگتی بیلجین بلو کیٹل دوستو بیلجین بلو کیٹل دنیا کی سب سے طاقتور اور خوبصورت بیل ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بیل جیم کرتا ہوگا مگر دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل یہ بیل کی ایک قسم ہے جو سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں دیکھی گئی اور یہ بیل صرف اور صرف بیلجین میں ہی آپ کو ملیں گے دوستو یہ بیل بہت ہی پاورفل اور بوڈی بیلڈر ہوتے ہیں انہیں ڈبل مسلنگ بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ میں سے کتنے لوگ اس بوڈی بیلڈر بیل سے انسپائر ہوئے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا جیان بول دوستو یہ ایک جرمن بیل ہے اور یہ اپنی تیز رفتار کے بنا پر جانا جاتا ہے دوستو جرمنی میں بل ریس کافی فیمس سپورٹ ہے اور اس سپورٹ میں یہ بیل سب سے زیادہ پاپولر ہے یہ بیل جرمنی میں میٹ پروڈکشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ فیمس ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اگریسیو ہوتے ہیں اور اگر ان کی پروپر دیکھ بال نہ کی جائے تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ جب بل ریسنگ میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ لوگوں پر بھی ٹوٹ پرتے ہیں دوستو یہ کاؤ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یونیک کلر کی وجہ سے کافی فیمس ہے دوستو یہ یونیک کلر کی کاؤ آپ کو صرف اور صرف سکوٹلینڈ میں ہی ملے گی اس کاؤ کا کلر بلیک ہوتا ہے اور درمیان میں پیور وائٹ بیلٹ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں کافی اضافہ کرتا ہے دوستو سائز میں یہ نارمل کاؤ سے کافی چھوٹی ہوتی ہیں ان کاؤ کے قدرتی طور پر سنگ نہیں ہوتے دوستو آپ کو یہ کاؤ بریٹ کیسی لگی مجھے تو کافی یونیک اور بیوٹیفل لگتی ہیں دوستو یہ کاؤ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے لمبے سنگ کی وجہ سے کافی فیمس ہے اس گائیں کے سنگ سات فوٹ لمبے ہوتے ہیں آپ کو یہ کاؤ امریکہ کے علاقے ٹیکساز میں ہی دکھنے کو ملے گی دوستو یہ گائیں قدرتی طور پر ایسی نسل کی نہیں ہوتی بلکہ نارٹھ امریکہ کے فارمر نے اس نسل کو خود تیار کیا ہے انہوں نے سیبیرین گائیں اور انڈین گائیں کو کراس کر کے اس نئی نسل کو تیار کیا دوستو لمبے سنگ ہونے کی وجہ سے یہ کافی خطرناک لگتی ہیں مگر ہے نہیں دوستو یہ گائیں بلکل بھی اگراسیو نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتی ہیں برامان دوستو برامان کو دنیا کا بگ بیل کہنا غلط نہیں ہوگا یہ بل بریٹ صرف اور صرف انڈیا میں ہی پایا جاتا ہے دوستو یہ بیل کافی طاقتور ہوتے ہیں اس بیل کا وزن ایک ہزار کلو یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان بیل کا گوشت کافی طاقتور اور لذیذ ہوتا ہے دوستو یہ بیل کافی تیزی سے گرو کرتے ہیں ان کا کلر بھی کافی یونیک ہوتا ہے یہاں تک کہ انڈیا میں ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے چیا نینہ دوستو بارہ سو کلو سے زیادہ وزن والا یہ بیل صرف آپ کو اٹلی میں ملے گا دوستو یہ بیل کی ایک ایسی نسل ہے جو بالکل وائٹ کلر کی ہے ان کی پوری بوڈی کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہے دوستو یہ دنیا کا لمبا اور بڑا بیل ہے اور یہ بیل میٹ پروڈکشن کے حوالے سے کافی زیادہ فیمس ہے دوستو اس بیل کو افریقہ اور ایشیا میں بھی بیجا جاتا ہے اس بیل کی ڈیمانڈ آپ کی سوٹ سے بھی زیادہ ہے اور تو اور ان بیل کو مختلف سپورٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور راز جنر چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا میزبان بہادر علی ملتے ہیں